السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اب سے چند ماہ پہلے میرے پاس ایک سوال آیا تھا جس کو میں اس وقت ایڈریس نہیں کر سکا تھا کہ قرآن کریم کی کتنی آیائے مبارکہ ہے اور اس زمن میں ایک نمبر جو میرے پاس فورٹ کیا گیا تھا وہ تھا 6,666 اور آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے یہ نمبر سنا ہوگا بہت سارے لوگ اس نمبر کو کوٹ کرتے ہیں بلکہ ممبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی ان نمبروں کو لوگوں نے سنا جو بات مجھ تک پہنچی ہے اور عام محافل میں بھی حالانکہ یہ جو نمبر ہے نا 6,666 یہ نمبر غلط ہے قرآن کریم فرقان مجید کی آیات کی تعداد 6,666 نہیں ہے اچھا بعضی لوگ اس کو یہ موڑ بھی دیتے ہیں کہ یہ تعداد مسلمانوں کے اندر انٹروڈیوس کی گئی ہے عیسائیوں کی طرف سے کیونکہ عیسائیوں کے نزدیک 6,666 شیطان کے نمبر ہوتے ہیں بارال اس تحقیق میں تو ہم نہیں جاتے ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ بہت ساری چیزیں بناتے ہیں یہ بھی کوئی مفروضہ ہو لیکن میں نے یہ کیا کہ میں نے ایکسیل سپریڈ شیٹ میں ایک لسٹ بڑھائی اس کے پہلے کولم میں میں نے تمام صورتیں ان کے نام رکھے پوری 114 دوسرے کولم میں ہر صورت کے آگے اس کی آیات کہ کتنی آیتیں ہیں اس صورت میں اور نیچے جو ہے اس کو میں سم کروں گا آپ کے سامنے آپ کے ساتھ یہ ایکسیل سپریڈ شیٹ شیئر کروں گا تاکہ آپ دیکھ سکیں کہ پہلے کولم میں صورتیں ہیں دوسرے کولم میں ہر صورت کے آگے اس میں جتنی آیات موجود ہیں وہ ہیں اور نیچے جا کے ہم آٹو سم کا فنکشن اپلائے کریں گے تو اس طرح صحیح تعداد ہمارے سامنے آ جائے گی لیکن تعداد 6,666 نہیں ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ صحیح تعداد کیا ہے تو جناب یہ ہے وہ ایکسیل سپریڈ شیٹ جس کے بارے میں میں نے آپ سے ویڈیو میں ذکر کیا تو اس میں میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ پہلا کولم میں میں نے تمام صورتوں کی نام لکھے ہیں اور دوسرے کولم میں ہر صورت کے آگے اس میں جتنی آیات ہیں وہ میں نے یہاں پر لکھی ہیں تو آپ پہلے کولم کو اگر دیکھیں تو یہ اس میں 114 صورت مبارکہ جو ہیں وہ آپ کو اس میں مل جاتی ہیں تو 115 اسی لئے یہاں پر رو نمبر آ رہا ہے کیونکہ پہلی جو لائن ہے وہ ٹائٹلز کی لائن ہے اس لئے اگر آپ نمبر دو سے شروع کریں تو 114 صورتیں ہو جاتی ہیں لائن نمبر 115 پر اور ہر صورت مبارکہ کے آگے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس صورت میں جتنی آیا ہے اس کا نمبر لکھا ہوا ہے تو آئیے مایکروسافٹ ایکسل کے اس فیچر کو استعمال کرتے ہیں کہ جو اس کولم میں جتنے نمبرز ہوتے ہیں ان کو ایڈ کر دیتا ہے یہ آٹو سم کا فیچر ہوتا ہے آپ میں سے جو لوگ ایکسل سے واقف ہیں ان کے لئے تو بہت آسان بات ہے تو آٹو سم پہ جب آپ کلک کرتے ہیں تو وہ اس کولم میں جتنے سیل ہوتے ہیں ان کو وہ ذکر کرتا ہے کہ میں ان سیلز کو ایڈ کروں گا آپ کو یاد ہو کہ کولم بی رو نمبر ٹو سے لے کے کولم بی رو نمبر ایک سو پندرہ تک جتنے نمبر ہیں ان کو وہ سم کر رہا ہے تو انٹر پریس کرنے کی صورت میں یہ اس کو سم کر دے گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹوٹل آیا کی جو کاؤنٹ ہے وہ سکس تھاؤزن ٹو ہنڈریڈن تھرٹی سکس ہے نہ کہ سکس 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 ہے تو امید کرتا ہوں کہ اس سے یہ بات سب کے سامنے واضح ہو گئی ہوگی السلام علیکم ورحمت قرآن حکیم میں آیات کتنی ہیں ایسے پبلک میں تو مشہور ہے جی چھہزار چھہ سو چھہ سٹھ اے بھی چھوٹ رہے ہیں کہتے ہیں گنیاں جائے کبھی گنی ہی کسی نے کہ قرآن حکیم میں چھہزار چھہ سو چھہ سٹھ آیات ہے بھی ایک نہیں قرآن حکیم میں اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم صورت کے شروع میں جو آتا ہے اس کو چھوڑ دیا جائے اور صرف صورتوں میں آنے والی آیات کو جمع کیا جائے تو قرآن حکیم میں کل آیات کی تعداد ہے چھہ ہزار دو سو چھتیس اور اگر بسم اللہ کو بھی شامل کر لیا جائے ایز آیت تو ظاہر ہے قرآن حکیم میں ایک سو تیرہ جگہ بسم اللہ بھی ہے صورتوں کے آغاز میں وہ جو ایک سو چودویں مرتبہ ہے وہ تو صورت کے اندر ہے وہ ویسے ہی ٹوٹل میں شمار ہوئی ہوئی ہے ایک سو تیرہ اس میں ایڈ کریں تو چھہ ہزار تین سو انچاس سکس تھری فور نائن ہے اور بغیر بسم اللہ کے کریں تو سکس ٹو تھری سکس آیات یہ چھہ ہزار چھہ سو چھہ سٹ پتہ رہی کس نے مشہور کر دی بھی ہے وہ کورسز میں بھی آپ کے جو اسلامیات پڑھائی جاتی اس میں بھی یہ لکھا ہے تو جو اسلامیات کے ٹیچر ان کو کہے کہ یہ کوئی مشکل کام تو نہیں ہے میرے رہے ایک ڈیٹھ گھنٹے کی پریکٹس ہے آپ صورتوں کے شروع میں لکھا ہوتا ہے اس صورت کے اندر کتنی آیات ہیں وہ جمع کر کے دیکھ لیں تو آپ حیران ہوں گے کہ آپ کو وہ باتیں بھی جن کے بارے میں آپ کو گمان بھی نہیں تھا کہ یہ تو کم از کم ٹھیک بتائی ہوں گی وہ بھی غلط بتائی ہوں گی ہے تو ہم پھر رونا کیوں نہ روئے کوئی صحیح گال دسیئی ہے تو انہوں نے قرآن کی آیات تک بھی صحیح نہیں بتائیں کہ کل آیات کتنی ہیں سکس تھاؤزن ٹو ہنڈر تھرٹی سکس ہیں اگر بسم اللہ کو حصہ نہ مانا جائے صورت کا اچھا قرآن کا حصہ ہے بسم اللہ یعنی صور فاتح سے پہلے جو بسم اللہ ہے یہ لکھی جاتی ہے مصف کا حصہ ہے اس میں اختلاف ہے کہ یہ پہلی آیت ہے یا یہ آیت کے بغیر ہے لیکن اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ بسم اللہ قرآن کا حصہ ہے کے نہیں ایک سو تیرہ کی تیرہ بسم اللہ قرآن کا حصہ ہے لیکن ایزے آیت ہیں یا نہیں ہیں اس کے بارے میں اختلاف ہے اور اس اختلاف سے کوئی فرق نہیں پڑتا اس کی وجہ یہ ہے کہ مصف تو پھر بھی بسم اللہ سے سٹارٹ ہوتا ہے اور ونناس پہ ختم ہوتا ہے ایون کوئی ایسے مقامات بھی قرآن حقیم میں ہیں جہاں پہ کوئی اکہ دکہ شاز اقوال ملتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے یہ ایک آیت نہیں یہ دو آیات ہیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا اسے کوئی دو بھی گن لے مصف میں جو کچھ لکھا ہے وہ تو اپنی یہ کا موجود ہے اس میں کوئی تبدیل نہیں ہے